اس نے انڈیا میں کھلتے ہوئے ایک میٹھ شیاسی نوٹ اوٹ وہ میٹھ جو کہ بالکل ڈاؤن ڈاؤٹ سے وہ اس پوزیشن میں لے کے آیا کہ آپ وہاں سے جیت سکتے تھے دھون کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو میں نے جو پاسٹ میں میری جگہ پہ مدب کیا لہول کو کھلا گیا تھا تو آئی واس ناٹ ہرٹ آنڈ آل داٹ یہ ساری باتیں تو یہ کیا شیاستی صاحب کو کیا غصہ کیا کیا ہو گیا جب انہوں نے خود چانسز بھی تو اتنے شد زیادہ نہیں دیے نام نہیں لے سکتا میں انہوں نے بتایا ابھی ڈیلی میں پروٹیسٹ ہے بی سی سی آئی ہیڈکوارٹرز کے باہر کوئی یونیورسٹری کے بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ یوت کے ساتھ زیادہی کر رہے ہیں آپ کرکٹ کی تباہی کر رہے ہیں یہ سوریا کمار یادہ جو اس وقت ٹاپ سکورر ہے اس سال کا آر راؤنڈ کونے بارہ سو رن جس نے ٹھوکے ہوئے ہیں وہ بھی باہر ہوگی گوڈیوننگ دوستو جہین ڈسکلیمر دے رہا ہوں بھائی پہلے ہی کی اگر میری آواز سے زیادہ پنجابی گانوں کی آواز آ رہی ہو تو پلیز مافی دیجئے گا اور یہ بھی مت کہیے گا کہ بھائی پورا گانا سنا دو یوٹیوب لپیٹ لے گا مجھے بھائی یہاں پڑوس میں بلکل اس روم کے ساتھ میں جو پڑوس ہے سمجھ سکتے ہیں اتنا سٹا ہوا جو ہے شادی کا محول ہے اور گانے بجے جارہے ہیں ایوے ٹاپک پر چلتے ہیں ٹاپک وہی سیلیکشن ہم نے اب تک سنا تھا سرکار کے خلاف دھرنا اب بی سی سی اے کے خلاف سٹوڈنٹس دھرنا دے رہے ہیں کہ ینگ ٹیلینٹ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے تو اس پر ڈیٹیل سے خبر کیا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈیا نیو زیلینڈ انڈیا بنگلہ دیش سنجو سیمسن اور روی شاستری کیوں بھڑکے ہوئے ہیں کیا مانگ رہے ہیں روی شاستری کچھ ایسا جو وہ خود نہیں دے پائی تھے اپنے ٹینیور میں تو کیا اپ ڈیٹس ہیں کیسا ریاکشن ہے کیا انالیسی سے چلیے دیکھتے ہیں شاستری صاحب بھی کافی ناراض ہیں کل بھی ہم نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ سنجو سیمسن کو کیوں نہیں موقع دیے جارے آگے بھی کوئی چانس نہیں ہے یہ ونڈے میں یہ جو نیو زیلینڈ والے ہیں کیوں نہیں چانس دیے جارے ابھی اس نے انڈیا میں کھلتے ہوئے ایک میچ چھاسی نوٹ آؤٹ وہ میچ جو بلکل ڈاؤٹ تھے وہ اس پوزیشن میں لے کے آیا کہ آپ وہاں سے جیت سکتے تھے وہ دوسرے اینڈ سے کچھ تھوڑی سے بھی سپورٹ ملتی اینڈ پہ بھی تو پھر بھی کام بن جانا تھا تو باقی بھی دو میچز میں وہ تو آؤٹ ہی نہیں ہوا وہ تو نوٹ آؤٹ ہی کیا ہے تو اس کو چانس کیوں نہیں ملے شاکتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ what is this یہ کیا مزاق چلنا بھائی آہم میچ ہے پہلا ونڈے اب اس کا آغاز ہوگا اس پر ذرا بات کریں گے ونڈے میچز بھی ہونے ہیں اور اس میں دھون کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو میں نے جو پاسٹ میں میری جگہ پہ مطبقی اللہ حول کو کھلا گیا تھا تو i was not hurt and all that یہ ساری باتیں چھوڑ دیکھتے ہیں کہ بھائی ابھی فوکس یہاں پہ ہے تو یہی پہ آپ دیکھو اچھا کرنے کی کوشش کرو وہ تین چار دن کے بعد بنگلہ دیش کے میچز ہیں تو اس میں تو کافی لوگ کی چھٹی ہے وہی ہے سلسلہ جو ادھر ہیں تو ادھر اللہ کھیلیں گے ادھر ہیں تو ادھر والی کھیلیں گے اس میں بات کریں گے اور ساتھ پاکستان اور انگلینٹ کی سیریز میں آپ کوئی بہت زیادہ دن بچے نہیں ہیں آج چوبیس تاریخ ہے تو چھے دن کے بعد جناب میچ ہو جائے گا انفرکٹ اگلے جمعیرات ہی بننا ہے شاید یا کم اگلی جمعیرات کو یعنی اسی دن سے رالپینڈی کرکٹ سیڈیو میں ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوگا میلا سجے گا ہاں جی تو انہوں نے جناب ریحان ایک لیگی جو کہ اٹھارہ سال کا ہے اس کو ڈالا ہے ٹیم میں جنئر پیمیلی کھیل کے گیا ہے وہ کھیل کے گیا ہے اور ابھی آپ کو یاد ہو کہ ابھی انڈر نائٹین کا جو پچھلا ورڈ کپ ہوا تھا اس میں بھی وہ انگلینڈ کی ٹیم میں تھا تو یہ کیا شاستری صاحب کو کیا غصہ آ گیا کیا ہو گیا جب انہوں نے خود چانس بھی تو اتنے شد زیادہ نہیں دیے سنجو کو جب خود تھے وہ پوچ بلکل صحیح کا آپ نے بلکل آپ نے ٹھیک آئی ہے ایکزیکٹ وہ بات کر دی آپ نے جو کل آپ نے شروع کی تھی بات جیسٹن لینگر سے لیکن اس سے پہلے شاستری سے پہلے ریلیونٹ ہی ہے تو میں نے کہا اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں وہ کہتے ہیں پہوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ ریلیونٹ ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے اس وار ہے در صاحب کہ بی سی زی آئی کی سیلیکشن کمیٹی انکلوڈنگ چیئرمن تین رکنی کمیٹی اروندر اور وہ کیا دیوشش مہانٹی اور سنیل جوشی اور چیئرمن چیتن شرما صاحب تو they are no more they were sacked ٹھیک ہے تو who is calling the shots یہ replacements بھی کیسے آئی ہیں کس نے replacement کی ہیں اور اگر دیکھیں بڑی پاکستان کرکٹ کے والے سے بڑے لوگ بات کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں آپ اپنے ملک کی کرکٹ پہ بات کریں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی پاکستان میں ساری خرابی ہیں ٹھیک ہے اوکے پاکستان کرکٹ میں بہت ساری خرابی ہیں مسئلے ہیں میچ آرہے ٹیسٹ میچ تو آپ دیکھئے گا سارا فوکس ہوتا رہی ہوگا جب میچ نہیں ہے پاکستان کا نہیں نہیں کہہ رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں بات کریں انڈیا کی کرکٹ میں بات ہی نہ کریں کیونکہ ٹھیکہ لیا ہے نا ہم تو celebrate نہیں کرتے ہیں آپ کی آر کو ہم تو جلسٹوں کی طرح behave کرتے ہیں anyways چھوڑیں جو پوائنٹ میرا ہے وہ یہ ہے before coming to شاستری صاحب بات ان کی بلکل ٹھیک ہے پوائنٹ یہ ہے ارزوان صاحب میں احران ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں کیوں نہیں اس کے اوپر بڑی بات ہے میری ابھی بات ہو رہی تھی بڑے ذمہ دار ہیں ممبئی کرکٹ کے ساتھ بڑے عرصے سے جھڑے ہوئے ہیں بڑی سینئر پوست پہ ہیں obviously نام نہیں لے سکتا میں انہوں نے بتایا ابھی ڈیلی میں پروٹیسٹ ہے بی سی آئی ہیڈکوارٹرز کے بار کوئی یونیورسٹری کے بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ یوتھ کے ساتھ زیادی کر رہے ہیں آپ کرکٹ کی تباہی کر رہے ہیں زیادہ نہیں ہے بچے ڈیڑھ دو سو بچے ہیں لیکن رزوان صاحب یہ فرسٹ ڈراپ نو 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 ٹیک اٹ از اے ریالیٹی چیک اس کو آپ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں وہ یونیورسٹری چیک کر لیں آپ کے انڈیا دیلی میں ہو رہا ہے یونیورسٹری کے سٹوڈنٹ ہے یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں چیک کروالی جئے اگر میں غلط تو نہیں کہہ رہا وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یونسٹر کے ساتھ بی سی سی آئی زیادی کر رہا ہے اور تباہی بربادی کر رہا ہے کرکٹ کا انڈین کرکٹ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور جائشہ وغیرہ کے خلاب بھی وہ مظاہرہ ہے دیکھیں بات یہ ہے شکر ہے مجھے یاد آ گیا بھی ہے بات یہ رزوان صاحب کہ اگر آپ کی سیلیکشن کمیٹی نہیں ہے تو کس نے یہ سیلیکٹ کی ہے اور جو آپ یہ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے جیسے وہ بٹی کاشی بٹی کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں جیسے کامران غلام کی بات کرتے ہیں جیسے کچھ اور بچے ہیں ساتھ رہے ایون زفر گوھر یا نیوزیلینڈ was not the place where you should have checked مسٹر زفر گوھر اس کو چیک کرنا تھا تو وہ ادھر چیک کرتے سیلینڈ کا بنگلہ دیش وغیرہ سب کانٹیننٹ میں یا پاکستان میں چیک کرتے نہیں کیا تو بات یہ بھائی جن کہ بغیر کھیلے چال باہر ہو جائے بغیر کھیلے عمران باہر ہو جائے یا سنجو باہر ہو جائے بغیر کھیلے گل نہ کھیلے بغیر کھیلے سنجو یہ سوریا کمار یادہ جو اس وقت top scorer ہے اس سال کا around پونے 1200 run جس نے ٹھوکے میں ہے وہ بھی باہر ہو گیا ہے ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں pleasing to eye one of the best in the business خوفناک بیٹسمن ہے دوسری طرح آپ اس کو گھلائی نہیں رہے ہیں تو سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ یا تو مجھے بتائیں world cup بڑا ایکسٹر آرڈنیرک یا روئی شرما کا KL راہول کا ABCD کا اور اس لیے انہیں rest دیا ہے وہ تھگ گئے ہیں یا آپ مجھے بتائیں بڑا pathetic world cup گیا ہے third class world cup گیا ہے انہیں کہا گیا rest کریں تو جو پروام کر رہے ہیں is one other میرا سوال یہ ہے وہ کیا کریں what should they do رشیب پاند کا کتنا ایک اچھا world cup گیا ہے میں ہمارے biggest advocate of رشیب پاند depend on condition لیکن میں بھی یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کتنا بڑا world cup گیا ہے کہ اس کو آپ بار بار کھلا رہے ہیں مسلسل دیکھیں وہ opening سے لے کے ہر slot پہ آ چکا ہے ہر slot میں ٹی ٹوینٹی پہ آیا ہے کیا کر رہا ہے اس کو اپنی وکیٹ کی ایک بندہ بغیر کھیلے وہ کون سا پیمانہ ہے آپ کے پاس without checking he's dropped یا they are dropped why شبہ مگیل is one of the best in the business one of the best red ball اور اگر آپ پچاس آور کی بات کریں مطلب میں I am also advocate کہ اس کو بیس آور کم کھیلنے چاہیے یہ نہیں ہے نہ کھیلے کیونکہ یہ ٹیکنیکل ہی بڑا ساؤنڈ بیٹسمن ہے تو ایسے بیٹسمن زیادہ نہیں کرنے ہوتے کیونکہ مار دھاڑ دی ٹوینٹی مار دھاڑ وہ بار ہوگے بلکل بلکل جی بیٹسمن ٹیلنٹ کو بلکل جایا نہیں کرنا چاہیے یہی تو کام ہے جوہری کا پار کی نظر اور نرما سوپر سورے کمار یادو کو تو بلکل نہیں کرنا چاہیے فارم ہے بھائی اس کی اس فارم کو پورا اس کا utilization کرنا چاہیے پورا optimization ہونا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے یہاں ہوئی باتچیت پر اب میں زیادہ بول نہیں سکتا اب زیادہ واجے آنے لگی ہیں بھائی تھوڑا سا سنا ہوگا آپ نے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں صبح جہیں موسیقی